بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ تعالی سے مانگنے کے اللہ تعالی سے دعا کرنے کے کیا طریقے اور عذاب سکھائے ہیں آج میں نے ارز کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے کہ جن کی دعا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتی ہے ایک تو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ تو مستجاب الدعوات ہیں عام لوگوں کے اندر جن کی دعایں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور حدیث پاک میں پیارے نبی رحمت للعالمین سید الولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشان دہی فرمائی ہے تو ان لوگوں میں سے جن کی دعایں زیادہ قبول ہوتی ہیں پہلے نمبر پر والدین ہیں ماں اور باپ والدین اپنی اولاد کے حق میں جو دعا کریں اللہ رب العزت اس کو راد نہیں کرتے اللہ اکبر والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں تب بھی اللہ تعالی اس کو راد نہیں کرتے اور اگر والدین ناراض ہو کر دل برداشتہ ہو کر اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کر دیں تو وہ بھی اللہ رب العزت راد نہیں کرتے لیکن میں والدین کی خدمت میں ہم بھی صاحب اولاد ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ہماری اولادوں کو دین پر چلنے والے بنائے نمازوں کے پبند بنائے ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سخلو فرمائے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ والدین والدین ہوتے ہیں اولاد اولاد ہوتی ہے اولاد بعض اوقات اپنی کاموری کی وجہ سے ندانی کی وجہ سے والدین کا کہا نہیں مانتی والدین کی نافرمانی کرتی ہے ان کی منشاہ کے مطابق اپنا طرز زندگی اختیار نہیں کرتی ایسے حالات میں والدین کو کیا کرنا چاہیے باز اوقات واضح طور پر اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے پنجابی کے اندر یا اس کو اردو کے اندر بھی ڈالا ہوا ہے ایک جملہ ہے کہ ماپے کماپے نہیں ہوتے پوتھ کپوتھ ہو جاتے ہیں ماپے کماپے نہیں ہوتے پوتھ کپوتھ ہو جاتے ہیں یعنی اولاد تو نافرمانی کرے اولاد تو جو رویہ اختیار کرے اپنی ندانی کی وجہ سے تو اس سے تو اس کے موجود توقعات ہیں اور یہ خدشات ہیں لیکن والدین وہ جہاں دیدہ ہیں ان کو اللہ رب فہم اور سوچ میں پختہ ہیں تو ان کو کبھی بھی اولاد کی بغاوت کی وجہ سے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے حق میں بددعا نہیں کرنی چاہیے اولاد کی حق میں بددعا نہیں کرنی چاہیے محترم معزز بہن اور بھائیو سامین و ناظرین کرام اب ذرا غور فرمائیے کہ ایک انسان کے سامنے دو آپشن ہوں دو آپشن ہوں ایک آپشن یہ ہو کہ وہ جس پر نراز ہے اس کے حق میں دعا کرے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ تو اس کو ہدایت دے دے اے اللہ تو اس کو راہ راست پہ لیا اے اللہ بندوں کے دل تیرے اختیار میں ہیں تیرے کفزے میں ہیں تو اس کا دل نیکی کی طرف بھلائی کی طرف پھیر دے اس کے اور ہمارے درمیان جو بود اور دوری ہے اس کو دور کر دے ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے ایک راستہ یہ ہے دوسرا راستہ ہے نراز ہو کر بد دعا کرنا کہ یا اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے اس کو زندہ نہ چھوڑ اس کو یہ کر دے اس کو وہ کر دے آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ پہلا راستہ ہر اکل مند کہے گا کہ پہلا راستہ بہتر ہے کہ ایسے نافرمان کے حق میں دعا کی جائے ادائیت کی دعا کی جائے کیوں؟ اگر بد دعا کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو قبول کر کے اس کا نقصان ہو جائے اللہ رب العزت اس کو کوئی سزا دے تو پھر اس کی تکلیف بھی والدین کو ہوتی ہے بعد میں جو پچتانہ ہے اسی لیے ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضر ہوا اور ہاکر ارز کرنے لگا کہ حضرت میرا بیٹا بہت نافرمان ہے بتاؤ میں کیا کروں؟ فرمانے لگے سب سے پہلا سوال اللہ نے یہ کیا ادعوتا علی تو نے اس کے حق میں بد دعا تو نہیں کی کہا جی بد دعا تو میں کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا پھر میرے پاس کیا لینے آئے جس والدین نے نراز ہو کر دل سے جو بد دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی راد نہیں کرتا اور اس کے بہت سارے واقعات دنیا کے اندر مشہور ہیں اس لیے والدین کو کبھی بھی اپنی اولاد پر نراز ہو کر یہ کسی طرح بھی ان کے بارے میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے ان کے حق میں بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے کہ مومنوں کے اصاف ذکر کرتے ہوئے یہ دعا ہمیں اپنی دعاوں کا حصہ بنانا چاہیے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا کررہ چائیم واجعلنا للمتقین امامہ اے اللہ ہماری ازواج اور ہماری اولاد میں سے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں اللہ درجہ کے صفحہ اول کے متقی اور پرہزگار بنا یہ دعا اپنی دعاوں کا حصہ بنانا چاہیے والدین کو جس طرح کے اولاد کو بھی اپنی دعاوں کا یہ حصہ بنانا چاہیے ربنا فر لی ولی والدیہ ولی المومنین یومی قوم الحساب ایک والدین اگر اولاد کے حق میں دعا کر دیں یا اولاد کے خلاف دعا کر دیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو راد نہیں کرتے دوسرا مسافر مسافر کی دعا کو اللہ رب العزت راد نہیں کرتے مسافر سفر کی حالت میں جو دعا کرتا ہے یہ سفر بہترین موقع ہے دعا کی قبولیت کا لیکن افسوس کہ ہمارے سفر عمومی طور پر اللہ ما شاء اللہ جو ذکر اذکار میں گزرنے چاہیے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے گزرنے چاہیے تھے وہ گزر جاتے یا تو ٹرانسپورٹ والے بسوں والے وہ فوش قسم کے فلمیں اور گانے لگانے میں یہ وقت برباد کر دیتے یا ہمارے پاس جو موبائل ہیں اور اس کے اندر ہم نے جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے ہمارے سفر زائے ہو جاتے یا فضول گپ شپ میں ہمارے یہ وقت زائے ہو جاتے حالانکہ سفر یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا اسی طرح روزے دار کی دعا روزے دار کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے روزے دار روزے کی حالت میں دعا کرے یا افتاری کے وقت دعا کرے یہ دیکھئے کتنا پیارا موسم ہے اور اللہ رب العزت نے یہ موقع اب ہمیں نصیب کیا ہے نفلی روزے تو ہم بڑی مشکل سے رکھتے ہیں لیکن فرض روزے یہ اللہ نے ہم پر فرض کیے یہ تو سبھی مسلمان رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں دعا کا خصوصی طور پر احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے انسان محتاج ہے ہر ہر چیز میں محتاج ہے ہم اگر اپنی مصیبتیں دکھ اور اس کا شکوہ اگر بندے کے سامنے کریں گے تو اس کے پاس اس کا کیا حال ہے ہم اگر کسی کو اپنا ایک دکھ بتائیں گے وہ آگے سے دس دکھ بتائے گا دس پریشانیاں ذکر کرے گا اس لئے ہم اپنے پریشانیوں کا ذکر اس سے کریں جو ہماری پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے اور جس نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو اور اس سے اگر مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے نہ مانگا جائے تو نراز ہوتا ہے جبکہ بنی آدم جن کے سامنے ہم اپنے رونے روتے ہیں ان سے اگر کوئی مانگ لے تو یہ نراز ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کو بھی اراد نہیں کرتے اسی طرح مظلوم کی بددعا مظلوم جب کسی کے ظلم سے تنگ آیا ہوا اور کسی کا ظلم سہتے ہوئے مظلوم بددعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بددعا کو کبھی اراد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دعا کو بادلوں کی اوپر اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا أَنصُرَنَّهُ وَلَوْبَعْدَحِينَ میں ضرور اس کی مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی میں مناسب وقت پہ پکڑوں گا ظالم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اتَّكِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم مظلوم کی بددعا سے بچو اور ایک روایت میں وَاِنْ قَانَا قَافِرًا مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی بددعا سے بچو کافر پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے جو اپنے ماتحت ہو اور زیر اثر ہو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ذرا سماعت فرمائیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ روایت سنن نبی دعوت کے اندر ہے حسن داحمت کے اندر ہے صحیح الجامعے کے اندر ہے اور صحیح روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تین دعائیں ہیں تین قسم کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہیں اللہ ان کو ضرور قبول کرتا ہے جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں پہلی دعا دعوت الوالد علا ولدہی اپنی اولاد کے حق میں والد کی بدعا والدین کی بدعا اپنی اولاد کے حق میں اس کو بھی اللہ رب العزت رد نہیں کرتے والدین نراز ہو جائیں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے عزیزوں والدین کو کبھی نراز نہ کرنا اللہ جلال شانہوں نے فرمایا ہے کہ والدین کی خوشی میں اللہ کی رضا ہے اور والدین نراز ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی نراز ہوتا ہے جو آدمی اپنے والدین کا گستاخ ہے اور نافرمان ہے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے چاہتے ہو دنیا کے اندر اللہ راضی رہے ہم پر اب دنیا میں ہمیں کامرانی اور کامیابی نصیب ہو تو والدین کو کبھی نراز نہ کیجئے کچھ بھی ہو والدین والدین ہیں یہ بات ذہن میں بٹھائیے والدین بعض اوقات اپنے بڑھاپے کی وجہ سے مزاد چٹڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات اولاد کو ان کی بات پسند نہیں آتی اور کسی قسم کا رییکشن کرنے سے پہلے اللہ جللہ شانہو کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اس کے بعد آگے جو فرما وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ والدین کے سامنے اُف بھی نہ کرو اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اُف سے بھی زیادہ کوئی کلمہ اس سے نچلے درجے کا ہوتا وہ اللہ رب العزت اس کو بھی ذکر کر دیتے یعنی اُف نہ والدین کے سامنے وہ کوئی حکم دیں اور اس کے سامنے انسان اُف کہے اُف کہنا بھی جائز نہیں ہے اس لیے والدین کی بدعا اولاد کی حق میں یہ اس کی قبولیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مُستجاباتن لاشکہ فیہن یہ دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسرا اور دوسری روایت میں فرمایا سلاث سو دعواتن لا ترد تین قسم کی بدعائیں تین قسم کی دعائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی راد نہیں کرتا اور اس میں فرمایا دعوة الوالد لیوالدہی والدین کی اپنے اولاد کے حق میں دعا والدین کی اپنے اولاد کے حق میں دعا حقیقت یہ ہے کہ میں ایک دن سیر علام نوبلہ کے اندر یہ واقعہ پڑھ رہا تھا اور یقین جانئے ماں اور باپ کی دعائیں اور بالخصوص والدہ کی دعائیں اللہ اکبر جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرے اور دنیا میں کامیاب ہو جائے وہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ یہ احتمام ضرور کرے کہ اپنے اس کا والد اور اس کی والدہ اس کے لیے دعا کرے اور دعا اس طرح کریں کہ ہم نے اپنے رب سے یہ مانگنا ہے یہ لینا ہے اپنی اولاد کے لیے تو فرمایا والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے اس کو اللہ رب العزت کبھی راد نہیں فرماتے وَدَعْوَةُ الْمُسَافِر اور دوسرا مسافر کی دعا مسافر سفر کی حالت میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو راد نہیں کرتے اور تیسرا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہو وہ مظلوم ظلم سے تنگ آ کر اگر ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی کبھی راد نہیں کرتے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن اس وقت وقت کام ہے اسی طرح جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں راد نہیں کرتا ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے دار اور روزے دار کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ سلاس و دعوات ان لا تو رد یہ ان قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی ان میں سے دعوات الوالد لولدہی والد کی اپنی اولاد کی حق میں دعا و دعوات السائم روزے دار کی دعا و دعوات المصافر اور مسافر کی دعا ان کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے تو یہ کیفیات یہ حالات ان کو غنیمت جاننا چاہیے اور یہ موقع ملے تو یہ دعائیں ان لوگوں کو دعا کا احتمام کرنا چاہیے اسی طرح حج اور عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کی دعا وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعا کو رات نہیں کرتا حدیث پاک میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے الحجاج والعمار وفد اللہ حج اور عمرے پہ جانے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف وافد ہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں اللہ کے مہمان ہیں دعاہم ان کو حج اور عمرہ کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے اللہ تعالی نے ان کو بلایا ہے فَعَجَابُوْهُ تو یہ اللہ رب العزت کی آواز پر لبیہ کہتے ہوئے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آئے ہیں وَسَعَلُوْهُ فَعَتَاهُمْ اب یہ اللہ تعالی سے جو بھی سوال کریں گے اللہ رب العزت ان کو عطا کرے گا تو حج اور عمرے پہ جانے والے لوگ جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی دعا کا احتمام کریں اور اپنا وقت جو ہے وہ عبادت میں اور دعا کے اندر صرف کریں اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی میں بار بار حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماسجد مبارک میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب کرے اور اللہ رب العزت بار بار زندگی میں یہ موقع نصیب فرمائے اور بار بار جو حاضری کا اللہ موقع دے اس کو اللہ رب العزت قبول و منظور فرما دے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اکثر ذکرِ الہی میں مشہور رہتا ہے اس کی دعا کو بھی اللہ رب العزت رادنی فرماتے اور جو عادل حکمران ہے حکمران یا کوئی سربراہ کسی کمپنی کا مینیجر ہے یا کسی ادارے کا مدیر ہے جو بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے اس کی دعا کو بھی اللہ رب العزت رادنی فرماتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاستن لا یردلہ دعاہم تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رب العزت راتنی فرماتے اللہ ان کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں ان میں سے پہلا شخص ازاکر اللہ کثیرن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا اور دوسرا والمظلوم مظلوم اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور تیسرا والعمام المقصد عدل و انصاف کرنے والا امام عدل و انصاف کرنے والا سربراہ اللہ النیک اور عادل حکمران اس کی بھی دعا کو اللہ رادلی فرماتے ہیں اسی طرح فیصل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد اپنے والدین کی حق میں جو دعا کرتی ہے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض وقت انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے انسان پوچھتا ہے بڑے تعجب سے کہ یا اللہ یہ میرے درجات بلند ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اس کو جواب دیا جاتا ہے لے استغفار والدک اللہ کا منبع دک یہ تیرے درجات اس لیے بلند کیے جا رہے ہیں کہ تیری نیک اولاد تیرے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے تیرے لیے دعا کرتی رہتی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کریں زندگی میں ہمارے فرما بردار ہوں اور متی ہوں اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں اگر ایسی کی ہے تو ہمارا دل اس سے ٹھنڈا ہوگا دلوں کو راحت پہنچے گی کہ ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو ہماری اولاد تو ہمارے لیے دعا کریں گے اور اگر ایسی تربیت ہی نہیں کی ان کو اس ادا بھی نہیں سکھائے اور ان کو اس کی اہمیت سے آگاہ ہی نہیں کیا تو پھر کیا توقع ہے کہ اولاد جو اپنے لیے دعا نہیں کرے گی جس اولاد کی ہم نے اچھی تربیت نہ کی اللہ ہماری تاہیوں کو معاف کر اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور اللہ تعالی ہماری اولادوں کو یہ تحفیق بخشے کہ زندگی میں بھی وہ اللہ تعالی کے بھی مطی اور فرما بردار ہوں اللہ کی حکام کو بھی مانیں اور ہمارے بھی خدمت گزار ہوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڑک بنیں اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ایک اور شخص کا ذکر کیا کہ جس کی دعا کو اللہ تعالی رد نہیں فرماتے اللہ وہ ہے مجبور و بیکس جب آدمی ہر طرف سے لاچار ہو جاتا ہے مجبور و بیکس ہو جاتا ہے اور ہر طرف سے مایوس ہو کر صرف اللہ تعالی سے امید بانتا ہے تو اللہ تعالی ایسے حالات میں اس کی بھی دعا کو رد نہیں فرماتے جس طرح کہ اللہ جللہ شانہو اللہ جللہ شانہو قرآن پاک میں فرماتے ہیں امی یجیب المطرع ازا دعاہو یقش فسو کون ہے تو اللہ کے علاوہ لاچار کی بے بس کی مجبور کی دعاوں کو سنیں اور اس کی پریشانیوں کو دور کریں اللہ تعالی کے علاوہ نہ کوئی الہو معبود ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کے علاوہ مجبوروں لاچاروں اور بے قصوں کی دعاوں کو سننے والا اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے مجھے یاد آیا کہ ہمارے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شکھ پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی اور علماء کو گریفتار کیا تو ہمیں بھی گریفتار کہ میاں والی جیل کے اندر قید کر دیا گیا وہ فرماتے ہیں کہ جب میاں والی جیل میں میں پہنچا تو مہا میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے کوئی کسی دور میں وہاں کوئی سکھ یا ہندو جو رام کو پکارنے والے ہندو ہیں تو وہ وہاں قید رہا اس نے دیوار کے اوپر کوئلے کے ساتھ کچھ اشار لکھے تھے اور وہ اشار یہ تھے اس نے اپنے عقیدے کے مطابق لکھے کیوں کہ ہر کوئی مشکل کے وقت لاچاری کے وقت اس کو پکارتا ہے جس کے بارے میں اس کو توقع ہوتی ہے کہ یہ میری مشکلات کو دور کرے گا اور یہ الگ بات ہے کہ اس کو پتا ہو یا نہ ہو کہ کون اس کی مشکلات کو دور کر سکتا ہے اللہ تعالی نے تو قرآن پاک میں مشرقین کا ذکر کیا کہ جب وہ کسی مصیبت میں پنس جاتے مشکل میں اُلج جاتے اور اپنے معبودوں کو پکارتے رہتے لاات منات کو اور جس کو بھی وہ مانتے تھے جن کو بھی مشکل کشاہ حجت رواہ سمجھتے تھے جب مایوس ہو جاتے کہ وہ ہمارے کسی کام نہیں آرہے تو پھر اللہ تعالی کو پکارتے اور اللہ ان کو مصیبت سے نجات دے کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نئی دنیا کے اندر جو کسی کو مشکل سے نجات دے اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ آپ نے قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ بڑھا بہت سارے واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کے کہ انہوں نے بھی مشکل کے وقت اللہ کو پکارا اپنی مشکل کے حل کے لیے اللہ کو پکارا اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب اپنی قوم سے چلے گئے اور لمبا واقعہ ہے جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس مشکل کے اندر اس پریشانی اور غام کے اندر میرے بندے یونس علیہ السلام نے مجھے پکارا مجھے پکارا نادا فی الظلمات اندھیروں کے اندر تاریکیوں کے اندر انہوں نے اللہ تعالی کو پکارا نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منظر مبرہ ہے انی کنتو من الظالمین میں قصور وار ہوں مجھ سے قصور ہوا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں جب انہوں نے مشکل کے وقت پکارا اور یہ کلمات کہہ کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی یہ رہنمائی کی کہ جو شخص بھی مشکل اور پریشانی میں یہ کلمات پڑھتا رہتا ہے اور یہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو ضرور دور کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پریشانیوں کے دعا اگر انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے بعد فرمایا یونس علیہ السلام نے بھی مشکل کے وقت اللہ کو پکارا جب نبی مشکل کے وقت اللہ کو پکار رہے ہیں پھر اور کون ہے جو مشکلات کو حل کرنے والا ہے وہ مشکلات کو حل کرنے والا اللہ کے سوا کو نہیں نہ کوئی الہ ہے اور نہ کوئی مشکل کشاہ ہے تو اس لیے مجبور اور مسترکی دعا یونس علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جب انہوں نے یہ دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا ہم نے ان کو پریشانی اور غم سے نجات دی بات صرف یونس علیہ السلام تاک اللہ تعالیٰ نے موقوف نہیں رکھی بلکہ فرمایا اور اسی طرح ہم نجات دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے مومنوں کو جو یہ دعا ہماری بارگاہ میں کرتے رہیں گے اور ہمیں اس طرح پکارتے رہیں گے جس طرح ہمارے بندے یونس علیہ السلام نے پکارا ننجی یہ فعل مزارع کا سگاہ ہے جو حال اور مستقبل کے لئے آتا ہے اس کا معنی کہ جب تک مومن یہ دعا کرتے رہیں گے پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نجات دیتا رہے گا تو مجبور اور بے قس کی دعا لاچار کی دعا تو میں رزکارہ تھا کہ مولانا نے فرمایا کہ میں نے وہاں یہ شیر لکھا ہوا دیکھا کہ جب چاروں طرف اندھیارہ ہو اور آشا کا دور کنارہ ہو آشا کہتے ہیں امید کو جب چاروں طرف اندھیارہ ہو اور آشا کا دور کنارہ ہو جب کوئی نہ کھیون ہارا ہو پھر کون جو بیڑا پار کرے اے رام ہرے اے رام ہرے جو اس نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا تو مولانا کہنے لگے کہ میں نے وہ نیچے سے اے رام ہرے اے رام ہرے مٹا کر میں نے وہاں لکھ دیا رحمان میرے رحمان میرے یعنی اللہ تعالیٰ کو کہ جب چاروں طرف اندھیارہ ہو اور آشا کا دور کنارہ ہو جب ہر طرف سے غموں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی ہو ایسے حالات میں انسان غور کرتا ہے کسی نے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے کیسے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے تو فرمانے لگے ذرا غور کرو آپ سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور سمندر میں آپ کی کشتی طفان میں الگ جاتی ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور ایک تختے پر آپ بیٹے ہوئے ہیں اور دوبنے کے قریب ہیں اس وقت کون ہے جو آپ کو بچانے والا اس نے کہا جی ایسے حالات میں تو صرف اللہ جللہ شان ہو اوپر والا وہی بچانے والا ہے تو فرمایا وہی اللہ تعالیٰ ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ سارے جب اپنے جن جن کو مانتے ہیں جن جن کے بارے میں عقیدت رکھتے ہیں ان سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ مالک جو بھی پکارے اپنا پکارے دوسرا پکارے اسی لئے اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کے سلسلے میں اپنے اور اپنے درمیان کوئی واسطہ نہیں رکھا اس نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں ڈریکٹ پکارو جہاں سے پکارو آہستہ پکارو انچی پکارو کسی زبان میں پکارو ہر وقت وہ ہر کسی کی اوہ دعا کو سنتا بھی ہے اور اس کی مشکل کو حل کرنے پر قادر بھی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اس ارادے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہماری حجات کو پورا کرنے والا نہیں ہے کوئی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا نہیں ہے کوئی بیماریوں سے شفاہ دینے والا نہیں ہے کوئی رزق دینے والا کوئی عزت دینے والا کوئی اولاد دینے والا زندگی بخشنے والا موت و حیات کا مالک کوئی نہیں صرف اور صرف ہے تو وہ اللہ جللہ شان ہوئے اس عقیدے کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ حرم و رجت دعاوں کو رد نہیں کرتے تو عرض کر رہا تھا کہ مجبوروں کی دعا آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں ایسے حالات کے اندر اگر امت مسلمہ جو اللہ رب العزت کو اپنا الہ و معبود ماننے والے ہیں اگر سنجیدگی کے ساتھ میں کل بھی کہا تھا کہ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی تو میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کبھی ہم نے اس طرح مانگا ہے جس طرح مانگنے کا حق ہے اپنے رب سے مانگنے کا حق ہے تو ہم ساری امت دعا کرے تو اس پریشانی سے اگر نجات دینے والا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس غم اور پریشانی سے ہم سب کو نجات دے اور اللہ رب العزت پوری دنیا پر یہ مسئیبت آئی ہوئی ہے اس مسئیبت سے تمام دنیا کے لوگوں کو نجات دے اور حالات کو معمولات پلائے ایک اس کے بعد ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات احوال اور مقامات کون سے ہیں یعنی کس حالت میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کون کون سی وہ جگہیں کون کون سے وہ اوقات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ دعاوں کو راد نہیں کرتے تو یہ ایک مستقل موضوع ہے اس پرہ انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے کل گفتگو کریں گے اور میں آخر میں تمام بینبائیوں سے دعا کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے جو اصحاف بتائے ہیں اور دعا کی قبولیت کے جو مواقع بتائے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بینبائی کی عدم موجودگی میں ان کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو راد نہیں کرتا اس لئے میں آپ تمام بینبائیوں کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہماری ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کمائے ہمیں صحت و عفیت سے نوازے ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے رمضان و مبارک کا مہینہ ہے اس میں ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں دعایں کرتے ہیں قیام کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرمالے اور اللہ جللہ شان ہو ہمارے لئے اس ماہ مبارک کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے اور ہمارا نام اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں لکھتے جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کو اس ماہ مبارک کے اندر لیلہ تل قدر نصیب ہوتی ہے اس کی عبادت کی اللہ ہمیں توفیق دے اور اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے اور معصیت سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران کرے اللہ ہمارے والدین کے حال پر رحم فرمائے ان میں سے جو زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و عفیت عطا فرمائے ایمان اور عمل صالح والی بابرکت عمر نصیب فرمائے اور ہمارے والدین میں سے اور عزیز و قارب میں سے جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبریں منور فرمائے اللہ ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے مدتیں ہو گئیں ان جدائیوں کو کہ وہ ہم سے جدہ ہوئے ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جدائی یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے یہ تو ہم نے برداش کی لیکن اللہ تیری بارگاہ میں التجاہ ہے کہ ہمیں جنت الفردوس میں سب کو اکٹھا کر ہمیں بھی ہمارے والدین کو ہمارے بیوی بچے ہمارے اسادزہ ہمارے دوست احباب جس طرح دنیا کے اندر تیرے دین کے حوالے سے اور تجھے الہ و معبود مانتے ہوئے اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے حوالے سے کہ اللہ ہمارے درمیان پیار اور محبت ہے اسی طرح ہم تیری بارگاہ میں التجاہ کرتے ہیں جس طرح دنیا میں تو نے ہمیں جمع کیا ہے اور ہمارے دلوں میں علفت اور محبت ڈالی ہے اسی طرح ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس میں بھی جمع کرنا ہمیں وہاں بھی اکٹھے کرنا وہاں کی جدائیاں ان سے اللہ ہمیں محفوظ فرمانا وہ نہ ختم ہونے والی جدائیاں ہیں اللہ ہمیں ان سے بچا لینا ہمارے اگرچہ عمال ایسے نہیں لیکن تیری رحمت بہت وسی ہے اللہ ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ ہماری رحمت کی وسط کی طرف دیکھ اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ڈھاپ لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ اس پروگرام کے اندر میرے جتنے بہن بائی شریک ہیں اور جتنے بعد میں اس پروگرام کو سنیں گے آپ کی حق میں قبول و منظور فرما تمام بہن بائیوں کا شکریہ میں گزارش کروں گا کہ کل کا جو ہمارا درس ہے سوہ چار بجے شروع ہوگا درس تفسیر اور سوہ پانچ تک ہوگا صورت المائدہ کی اس میں کل جو آیت کریمہ جو ہم نے اس کا ترجمہ اور تفسیر پیان کرنی ہے اس میں بڑے اہم مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس میں وضو کے مسائل ہیں وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وضو کرنے کا طریقہ اس میں تیمم کے مسائل ہیں اس میں غسل کے مسائل ہیں یہ سارے مسائل ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے تو کل انشاءاللہ اس آیت کریمہ جو آیت نمبر چھے ہے چار اور پانچ کی تفسیر ہم نے کی ہے تو کل اس کی ہم تفسیر کریں گے اور ان تمام مسائل پر ہم گفتگو کریں گے آپ یہ سلنگ کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ بہن بائیوں کو دعوت دیں کہ اس پروگرام میں شرکت کریں آج میرا تو خیال تھا کہ یہ ٹائم ہر کوئی تراوی پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی حصہ لینا چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اور اس کو آپ کے لیے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ یہ پروگرام جو آپ نے سنا ہے اس کی ریکارڈنگ کو آپ آگے بھی شیئر کریں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کو بھی اس بات کا احساس بھی ہو اور دعا کرنے کے عداب بھی ان کو آئیں اور وہ دعا اپنے لیے بھی کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس غم اور پریشانی سے نجات دلائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حال پر رہن فرمائے بارک اللہ فیکم